مہنگائی کرنے والا مہنگائی کے نام پر احتجاجی ڈرامی کر رہا ہے جلد عوام کو سابق حکومت کی آئی ایم ایف سے ماہدے کی تفسیرات بتائیں گے بڑتی قیمتوں کا احساس ہے پوری کوشش ہے عوام کو ریلیف دیا جائیں وزیراعظم کے ارکانے پارلومنٹ سے ملاقات میں گفتگو آٹا چینی گھی چاول اور ڈالیں سستے داموں دستیابوں کی وزیراعظم نے پانچ بنیادی اشیاء میں ریلیف کی منظوری دے دی تیراجی میں یوٹیلٹی سٹورز کی برانچز میں اضافے کا بھی فیصلہ پس ماندر ہفتیوں کی سہودت کے لیے حکومت ہر قیمت فرش کرنے کو تگار ہے شہواز شریف وزیراعظم سے سعودی سرمایہ کاروں کی ملاقات وزیراعظم کی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت وقت آگیا ہے کہ بہمی دعوت کو مارشری شراکتداری میں بدلا جائے شہواز شریف کی گفتگو آئی ایم ایپ پروگرام ایک آدھ دن میں بحال ہو جائے گا وزیر خزانہ کو امید سلانہ بارہ لاکھ تک آمدن پر انکم ٹیکس استثناء برقرار رہے گا عالمی مالیاتی در ایک اترخواہ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں وزیراعظم ٹیکس بڑھانے پر ناراض ہو جاتے ہیں مفتہ اسمائی ڈالر کی اونچی اران سے سب پریشان انٹر بینک میں مزید ایک روپے ایک کس پیسے مہنگا دو سو نو روپے چھانوے پیسے پر پند دو باہ کے دوران امریکی کرنسی ستائیس روپے بڑھ گئی بیرونی خرضوں کے بوجھ میں تین ہزار دو سو ارب روپے کا اضافہ ستر مملکت نے قومی احتساب ترمیمی بل بھی واپس بھیجوا دیا معلوم ہے دستخط نہ کرنے کے باوجود یہ بل خانون کی حیثیت اختیار کر لے گا کمزور قوانین سے احتساب کے عمل کو کمزور بنا دیا جائے گا آریف علمی آریف علمی کا طریقہ درست نہیں صدر مملکت کو آئین کی پاس تاریخ کرنی چاہیے قومی احتساب ترمیمی بل کا کل نوٹیفائی ہو جائے گا احمدان خان کنپٹی پر فیسٹور رکھر الیکشن کا فیصلہ نہیں لے سکتے پی ٹی آر شیئرمن کے متعصف بیان پر کارروائی کے لیے سپیکر خط لکھیں آیاز صادق وزیر علی پجاب سے وزیر مملکت خارجہ امور ہنہ روانی گھر کی ملاقات پیٹف کے اہداف کی تکمیل پر پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق گریلس سے باہر نکلنے کے لیے مصبت پیش رفت بڑی جیت امید ہے پاکستان وائٹ لسٹ میں جل واپس آئے گا حمزہ شہباز نظام احتساب کی تباہی کٹ پتلیوں کا قلیدی حدف تھا چوروں خوین نارو ٹو دے کر احتساب کو دفن کر دیا گیا مجرم ٹولے کی شرمنا کوشش کی ہر سطح پر مضاہمت کریں گے عمران خان ضرب عبادلہ کے سے خیر صرف نور اپڈالر رہ گئے بتانے کی ضرورت نہیں ملک میں مہنگائی کہاں تک پہنچ گئے عمران خان کی کال پر پورا ملک سڑکوں پر نکلا عام اتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے شیخ رشید کا پھر مطالبہ جتنے لوگ کسی سڑک پر کسی چوک پر کٹھے ہوئے عمران خان کا خطاب سننے کے لیے اتنے لوگ تو کوئی مداری بندر کا تماشہ دکھانے آئے تو اس سے زیادہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں قائد انقلاب کے بچے برطانیہ میں ہیں اور دوسروں کے بچے اور نوجوانوں کو کہا جائے کہ آپ سڑکوں پر نکلیں پہلے آپ نے لانگ مارچ کی کال دی پٹی جمعہ کی کال دی پٹ گئی اتوار کی کال دی وہ بھی پٹ گئی ہیٹرک کی ہے آپ نے ناکام کالوں کی لانگ مارچ کے بعد جمعہ اور اب اتوار کا احتجاب کی پٹ گیا عمران خان نے مزاہلوں کی تین ناکام کال دیں پنجاب میں صرف سات سو لوگ باہر نکلے ان کا حساب پہلے اور انتخاب بعد میں ہوگا مکمل ثبوتوں کے ساتھ عدیالہ جل بھیجوائیں گے تلال چوہدری حکمران عوام سے کہتے ہیں چائے کی ایک پیالی کم کر دیں کل یہ کہیں گے ایک وقت کی روٹی چھوڑ دیں قافلی گرہنما حسین الہی کی قومی اسمبلی میں سارے خیال پی ٹی آئی میں شمولیت کے معاملے پر مونی صلاحی سے مشاورت کا اعلان دادی کی علالت وزیر خارجہ ویلاولت موٹو زردانی کا روانہ جانے کا پروکرام منشوخ ہینا روانی خار دولت مشترکہ سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی آرمی چیف کوچ چیف الیکشن کمیشنر کا براستہ زمنی الیکشن کے دوران سیکیروٹی فراہم کرنے کے ترخواست بچھلے دخوابات میں بولنگ سٹیشن پر پاک فوج نے مثالی کردار ادا کیا سکدر سلطان راجہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا انکیمرہ اجراس طلاب اکیس آرتائیس رون کے دمیان میٹنگ قومی اسمبلی ہال میں ہوگی آمی چیف ڈی جی آگے سائی بریفنگ دیں گے معافی مانگنی پر ایمان میزاری کے خلاف درج مقدم مخارج اسلام ودھائی کورٹ نے زمانت کی درخواست منصور کر لی ایسے ریمارکس نہیں دینا چاہیے تھے عدالت کے ریمارکس عثمان مزدار کی لاہور ہائی کورٹ بحاول پر بینچ سے تیس جون تک حفاظتی زمانت منصور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر نو سو کنال سرکاری زمین جال سازی سے منتقل کرانے کے ایلزام انٹی کرپشن میں دو مقدمات درج ہیں خیبر پختونخواہ کے ایسادزہ نے مطالبات کی منظوری کی یقین لہانی بر بانی گالہ سے احتجاج ختم کر دیا چاروں بنیادی مطالبات منظور پہریری موہدے میں مطالبات اسلیم کر لیے پی ٹی اے رہنما مراد سعید کوئٹا میں سرکاری منازمین کے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مذاکرہ کامی عام دھرنا ختم کرنے کے اعلان چارٹر اپنیمان میں شامل جائز مطالبات کو حل کیا جائے گا میر عبدالکدوس بزجو ادکار مسعود خواجہ انتقال کر گئے ہولی فیملی ہسپتال رام الفنڈی میں زیر علاج تھے گیسٹ ہاؤس خواجہ آن لائن کی یادیں آج پھی تازہ لاہور اسلام آباد فیصل آباد دھرکارہ سامیند کے شہروں میں وارش کراچی میں آج رمجھن کی پیش گوئی بادل ورسنے کا سلسلہ 23 جون تک جاری رہنے کا امکان پی ڈی اے میں نے سلاب کا خطشہ ظاہر کر دیا دریائے راوی اور چناب کے بے پھرنے کی توقع ٹریکٹ دیوانوں کے لئے اچھی خبر انگلیلڈ کی ٹیم ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کرے گی سات ٹی ٹورٹی میچز کی سیریز کھیلنے جانے پر ٹی سی بی اور انگلیلڈ بورڈ میں اتفاق ہو گیا آج موسیقی کا عالم دین منع جا رہا ہے جس کا مقصد آم محبت اور بھائی جارے کو فروغ دینا ہے مہدی حسن، نور جہان، نشرت فتح علی خان، نازی حسن نے پاکستان میں فانے موسیقی کو اروج پکشا